بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک بلوستان کے مختلف ازلاؤں سے آئے ہوئے بلوستان نیشنل پارٹی بلوچ اسٹیوڈنٹ آرگنزیشن آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ پشتون ہزارہ اور بلوستانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ لوگ بیٹھ جائیں بھئی کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستو بی ایس او کے ساتھیو نواب امان اللہ زہری کے فرز نگان بلوستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں پتہ نیز تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور کیونکہ آج کل ہماری جالاوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نوروز کے فرزن نواب میر امان اللہ زہری نواب زادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو تیس سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی بلوستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہے ہر قبیلے کے کا اپنا اطرام ہے ہماری نگاہ میں بلوستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلہ ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو ہمارے لئے قابل اطرام ہے چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لئے قابل اطرام ہے بلوچیت کی وجہ سے ہم اس کا بھی اطرام ہے آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی زہلی شاق کے لئے منقد نہیں کیا گیا آج کا جلسہ نہ ہی قبائلی جگڑوں کو ہوا دینے کے لئے یا بڑکانے کے لئے رکھا گیا ہے آج کے اس جلسے میں بلوچسان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں آج کے اس جلسے میں بلوچسان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوات کی طرف جاؤں میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زاری کا قتل کیا کیوں گیا یہ سادشیں آج کی نہیں ہیں یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہے جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب جنرل ایوب سے لے کر جنرل زیاؤلپ تک بلوستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں اور آپ کو دستگیرے باند کیا لیکن یہ جو زہری کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے وہ پھر اہمگوں کی جنت میں رہتا ہے یہ سیاسی قتل ہے اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا کیونکہ نہ آپ امان اللہ زہری نہ کہ صرف آج انیس سو اٹھاسی سے لے کر اس وقت بلوستان نیشنل مومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب بلوستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی صفوں میں سامل کیا جائے لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ان کی سوچ ان کی فکر جو ہے اس بات کی دلیل ہے گوائی دیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے اور نواب عماللہ اور اس کے فرزن دونوں نے اپنے خون کا نظر نہ دے کر اور کامیاب ہوئے ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی فرسودہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ظالمیت کا جو ہے بازار گرم کیا ہوا تھا نواب عماللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں چھپتا تھا نواب عماللہ نے ہمیشہ بابو نوروس خان کی سیاست کا عالم بلد کیا یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا بلوشان نیشنل پارٹی نے مختلف ادوار میں جب زیاری میں جلسے کیے جو ان کو دمکیاں ملتی تھے کہ بلوشان نیشنل پارٹی چھوڑو جہاں پہ بھی تم چاہو ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا آپ لوگوں کو کافی دوستوں کو یہاں پہ یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ دو ہزار دو میں جب بلوشان نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسلسیشن سائنس کالج کے میدان میں منقد ہوا تھا اور پہلی مرتبہ جب میں بلوشان نیشنل پارٹی کا صدر منتقد کیا گیا تھا میں نے آپ لوگوں سے یہ دعا کی تھی التجاہ کی تھی کہ میرے لئے اور میرے دوستوں کے لئے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ ہمارے کفن پہ اگر جنڈا ہو تو بلوشان نیشنل پارٹی کا جنڈا ہو اور ہمارے شہیدوں نے ہمارے شہداؤں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ زندہ بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں بلوشان نیشنل پارٹی کا بیلک تھا جب ان کو کفن اڑایا گیا تو اس وقت بھی بلوشان نیشنل پارٹی کا جنڈا جو ان کے کفن پہ لپٹا ہوا تھا گزشتہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد لایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم کی گئی ہے یہ نواب امان اللہ اس کے فرزندوں کا جو قتل ہے اس حکومت کے خاتمے کا بدلہ ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن گزرے ہیں زہنی کے تمام پولنگوں سے ان لوگوں کو ان کی پارٹیوں کو جو شکست ہوئی اور اس میں بڑا کردار نواب امان اللہ ان کے ساتھیاں اور صدام نصیر موسیانی کا تھا یہ اس کا بدلہ لیا گیا ہم سے اور آپ سے اور اس کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے آج کے اس اجتماع میں بلوستان سے تعلق رکھنے والے مختلف اضلاح سے لوگ آئے ہیں جوب سے لے کر پشین پشین سے لے کر موسیٰ خیل موسیٰ خیل سے لے کر زیارت زیارت سے لے کر دیرہ مکتی دیرہ مکتی سے لے کر کولو کولو سے لے کر نصیر آباد نصیر آباد سے لے کر سپی سپی سے لے کر ساراوان ساراوان سے لے کر جالاوان جالاوان سے لے کر مکران کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں آج یہ اجتماعی مطالبہ کر رہا ہے یہ صرف میں نہیں کر رہا کوئی ایک قبیلہ نہیں کر رہا کوئی ایک قبیلہ کی زیلی شاخ نہیں کر رہی یہ بلوستان میں برسنے والا حضر مظلوم ہر محکوم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نواب امان اللہ زہری اور اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں جو قاتلوں ان کو گرفتار کیا جائے یہ حکمرانوں کا ہمشہ وطیرہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر علاقائی جنگیں کرائیں یہاں پر قبائلی جگڑے کرائیں یہاں پر لسانی طور پر لوگوں کو لڑایا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کر لوگوں کو لڑایا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ انہی جگڑوں میں الجے رہیں ہم اور آپ انہی جنجالوں میں الجے رہیں اور حکمران ہمیں اور آپ کو لوٹ کر ہمیں اور ہماری اور آپ کی مالی دولتوں کو ہماری سرزمین کو سرعام نظام کر کر اس سے جو ہے عیش اور عشرتوں کی جو ہے زندگی گزاریں ہر قبائلی جگڑے کے پیچھے ان کے پیروں کے نشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے قرآنوں کے دیلیز تک جا کے پہنچتے ہیں وہ سیاسی قوتیں وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بلوستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کیا یا انہوں نے ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی ان کو صفحہستی سے مٹانے کے لیے ان کو بلوستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر وقت قبائلی لوگوں کا کندہ استعمال کیا گیا لیکن ہمیں یہ معلوم ہیں کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہیں آج کا جو ہمیں واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہیں کہ کندہ قبائلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن گولک مینوفیکچر کہاں ہوتی ہے بلوستان میں لوگوں میں جو ہے مایوسی پھیلانے کے لیے بلوستان کے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پھیلانے کے لیے انہوں نے جو مختلف حد کندے مختلف عدوار میں استعمال کیے لیکن آج آپ لوگوں کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے موں پر تمہچہ ہے پتہ نہیں وہ محسوس کرے نہ کرے لیکن آج کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے موں پر جو ہے ایسا تمہچہ ہے جو باعد ہے کہ وہ ہفت پشتوں تک اس تمہچے کی جو ہے درد جو ہے محسوس کرتے رہیں ہمیں جمہوری سیاست سے روکنے کے لیے مختلف حد کندے استعمال کیے جا گئے ہیں نیب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا اس کے قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا بلستان میں فوجی اپریشن کیے گئے لیکن آفرین اس قوم کو جو پانچوں ملٹری اپریشن اور ہزاروں لاشوں کو کندوں پر اٹھانے کے باوجود آج بھی بلستان کا وہ نام جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے ہٹانی کی جرد نہیں کر سکتا کوئی ان سے آفرین اس قوم کو جو ہر وقت بلستان کا نام اور بلستان کا بیرک جو ہے مشکل حالاتوں میں جو بلند کیے ہوئے ہیں میرکی حکومت کے خاتمے کے بعد انیس سو اٹھانوے میں جب ہماری حکومت بنی ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشوں کے امبار بنائے گئے بلستان نیشنل پارٹی کو بنے ہوئے ایک ساز بھی نہیں ہوا تھا اس کو دو لخت کیا گیا اس کے ڈکڑے کر دیئے گئے لیکن وہ سازشی اناثر جنہوں نے بلستان نیشنل پارٹی کو تقسیم کیا آج ان کی حالت دیکھیں کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا تو کوئی وہاں گرا لیکن بلستان نیشنل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا بلستان نیشنل پارٹی اب ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی بلستان نیشنل پارٹی ایک جد و جہد کا نام ہے بلستان نیشنل پارٹی ایک فکر کا نام ہے بلستان نیشنل پارٹی ایک سوچ کا نام ہے بلستان نیشنل پارٹی ایک نظریہ کا نام ہے جس جو کوئی نظریہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کی طاقتور قوتیں یہاں تک کہ نظریہ کو جو ہے ایٹم بم تک جیسی طاقت جو ہے ختم نہیں کر سکتی بلوچسان نیشنل پارٹی اب بلوچسان کے لوگوں میں چاہے وہ بلوچوں پشتونوں ہزاروں ہوں یا بلوچسانی ہوں اب ان کے رہوں میں دلوں میں جو پھیل چکا ہے دو ہزار دو سے لے کر اور آج دل تک ہمارے کتنے کارکنوں کو شہید نہیں کیا گیا ہمارے بازو کاٹ دیئے گئے حکمران یہ سمجھے کہ ان کے بازو کاٹنے سے جو ہیں یہ اپاج ہو جائیں گے ایک بہت بڑا نقصانہ میں ملا ہماری اچھی ایک قیادت ہمارے بہترین کارکنوں سے جدا کر دیئے گئے لیکن ہماری زبان وہ نہ کٹ سکے آج بھی بلوچسان نیشنل پارٹی کے جائے کارکنوں چاہے کی قیادت ہو جلسوں سے لے کر پاکستان کے ایوان تک بلوچسان کا نعرہ لگا رہے ہیں حبیب جالب قوم سے جدا کر دیا گیا شہید نردیب قوم سے جدا کر دیا گیا حاجی اطاولہ قوم سے جدا کر دیا گیا عبد الرحمان قوم سے جدا کر دیا گیا عزیز قوم سے جدا کر دیا گیا حاجی لیاقت قوم سے جدا کر دیا گیا سلام ایڈوکیٹ اور اس کی معصوم بچی قوم سے جدا کر دیا گیا نصیب لانگوں کا ہم سے جدا کر دیا گیا ہر گھر میں ہمارے ماتم کھڑا کیا گیا کئی لوگ ساتھی اب تک ہمارے گم ہیں لیکن ہم نے بلوستان کا بیرک اور بلوستان نیسل پارٹی نے اپنی جد و جید سے پیچھے نہیں ہٹی انہیں ہم ہٹیں گے بین پی ایک قومی جمہوری پارٹی ہے ان تمام کے تمام جو آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لشکر کا حصہ ہیں جس لشکر نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ بلوستان کے حقوق کی حصولی کے آخری مرائل تک ہماری جتوجہ جاری رہی گی اور اس لشکر کا محصف سالار مجھے آپ نے بنایا ہے اور یہ میرا حق فرض بنتا ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کاروان کے سپائیوں کی حفاظت ان کی ماں و بینوں کی ننگ و ناموس ان کی عزت ان کی غیرت کی جو ہے میں حفاظت کروں چاہے اس کے لیے مجھے کارکنوں کی قربانی دینی پڑے اپنی قربانی دینی پڑے اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ تعالیٰ میں پیچھے نہیں اکنوں گا ہم سے لوگ گلا کرتے ہیں ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے اسلامباد میں جا کے بلوستان کا سودا کیا ہے سودا گروہوں کے زبان سے جو یہ سودا چانی لگتا کیا سودا کیا ہم نے آئیں بتائیں تو صحیح سودے میں کچھ تو لیا ہوگا ہم نے سودے میں ہم نے کندوں پر لاشیں اٹھائی ہیں یہ سودا ہے اگر چار ووٹوں کے بدلے ایک ماں کی آنکھوں سے وہ ٹپکتے ہوئے آنسوں میں نے روکے ہوئے تو قسم خدا کی میں ہر وقت یہ سودا کروں گا اگر بلوستان کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے تو آخری دم تک میرے کارکن یہ سودا کرتے رہیں گے بلوستان کی عظمت اور بلوستان کی نمبر ناموس کی بلتی کے لیے اس کے نام کو ایوان میں اٹھانے کا سودا ہے تو یہ سودا میرے باپ نے بھی کیا ہے میں بھی کروں گا میری اولادیں بھی کرتی رہیں گے ہم نے اپنا ضمیر نہیں بھیجا ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا ضمیر بھیجا وزارتوں کے عیوز اپنا نمگ و ناموس گروی رکھا وزارتوں آلاؤں کے عیوز اپنی مونچے تک مڈوا دی آؤ اپنے سودے اور میرے سودے میں جو ہے ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کا سودا جو ہے غیرت کا سودا ہے کس کا سودا جو ہے بے غیرتی کا سودا ہے کس کا سودا ہے ہم سبام کے تمام آج جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ بھی ہیں قبائلی بھی ہیں ہمیں ان سے انکار نہیں ہماری ایک پہچان ہے لیکن قبائلی لوگ اس سر پر دستار بانتے ہیں وہ شخص جو اس قبائل کی حفاظت کے لائق ہو ہمارے قبائلی لوگ اس شخص کی سر پر دستار بانتے ہیں جو ہے جو نہ کہ صرف اس قبیلے کی بلکہ ہم سائن کی قبیلوں کی جو ہے ننگ و ناموس اور عزت کی جو ہے حفاظت کے جو ہے قابل ہو ہمارے قبائل کے لوگ اس سر پر دستار بانتے ہیں جو اپنی سرزمین اپنی وطن اور اپنی عزت اور غیرت پر جو ہے مرمٹنا چاہتا ہو اگر یہ چیزیں اس قبائلی سرکردہ میں نہ ہوں تو اس سر پر دستار رکھنا آپ سمجھیں کسی مٹکے پر اپنے دستار رکھ دیا یہ وہ خصوصیات ہوتی ہے قبائل کی جس کی بنیاد پر اس شخص کا جو ہے چناؤ کیا جاتا ہے اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے مرکزی حکومت کے ساتھ جو معایدہ ہم نے کیا چھ نکات اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا مسٹنگ پرسنز اوان ماجرین سائل اوہ سائل پر دسترس بے روزگاروں کو روزگار دینا بیرونے ملک بلستان کا جو کوٹا ہے اس پر جو ہے حمدر حامد کرنا بلستان میں ترکیاتی کام سر انجام دینا میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس میں کامیاب مکمل کامیاب ہوئے ہیں ایک سال کا سر گزر آئے ایک سال میں چار سو سے زیادہ مسٹنگ پرسن جو اوہ کیے گئے تھے کئی دس سال سے تھے کئی دو سال سے کئی چار سال سے کئی سات سال سے وہ اپنے گھروں تک پہنچ چکے اور یہ کافی نہیں میں مطمئن نہیں اس سے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا ہمارے سر پر چاند یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی تھی آپ نے جو ہمیں وہاں پر بھیجوایا ان مسائل اور ان ماں و بینوں کی آؤ پکار آج دن تک ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا واپس لائے کوئی کہتا ہے میرا بائی واپس لائے جائے چار سو کے قریب آپ یہ سمجھے کہ چار سو گھروں میں خوشی واپس آئیے اس کے بدلے میں ہم چاہتے میں وزیر اعلا بھی بن سکتا تھا وزیر بھی بن سکتے تھے ہمارے دس ایم پی اے ان میں سے کم سے کم سب کو تو نہیں کئی ایک کو تو ان جو ہمارے وزراؤں سے ان میں سے تو کافی بہتر تھے انگریزی تو اپنی جگہ پر ان بیچاروں کو تو جو بیٹھے ہوئے اردو تک نہیں آتی کلی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس خطے میں غربت کے لیاز بلوستان جو ہے نمبر ایک پر آگیا ہے دنیا کے امیر ترین خطہ جس میں تیل بھی ہے جس میں گیس بھی ہے جس میں دنیا بر کی مادنیات بھی ہیں اس کی عوام جو ہے دنیا کی غربت کی جو لکیر سے بھی نیچے چلی گئی ہیں لیکن اس ملک اس صوبے میں ڈرائیوری کی نوگری بھی جو ہے وہ چار لکھ میں بکتی ہے آج کے دعوی وہ دور نہیں یہ سیکٹریٹ ہے وزیراعلا کا گھر ہے اس کے سامنے سیکٹریٹ ہے وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں گزشتہ کے حکمرانوں نے اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کو جو ہے اس صوبے کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے امیر ترین خطے کے لوگ جو ہے اس خطے میں جو ہے امیر ترین کہلاتے لیکن بدقسمتی سے یہاں علاج مولا جے کے لیے کوئٹے جیسے شہر میں سرکاری اسپتال کی بجائے جو ہے لوگ پرائیوٹ اسپتالوں کو جو تفضی لیتے ہیں امیر ترین خطے ہونے کے باوجود سرکاری اسکولوں کے بجائے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکولوں میں بیجتے ہیں نوکریاں اس طرح بکتی ہیں جس طرح کہ سبزی منڈی میں جو ہے آلو اور ٹنڈے بچتے ہیں اس کا گلام کس سے کرے کیونکہ یہاں پر کبھی بھی ان سیاسی قوتوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا جو اپنی قوم اپنے وطن اپنی سرزمین اور اپنی عوام کی بہتر فلاہ و بیبود اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکے یہاں پر انہی بھوٹ پالشوں کو لایا جاتا ہے پہلے والے تو اپنے دامن سے بھوٹ پالش کرتے تھے آج اپنی پگڑی اتار اسے بھوٹ پالش کر لیکن اس کے باوجود بلوسان نیشنل پارٹی اپنے قومی مقاصد اور اپنے حداف سے رافل نہیں نہیں اور کوئی اس غلط فیمی میں نہ رہے کہ مرکز کے ساتھ ہم نے جو اتیاد کیا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے وہ جو کچھ ان کے پیچھے جائے نہیں ہمارے کارکنوں نے جو ہے ہمیں اپنی آنکھ پر مہتاج نہیں کیا ہے ہمارے کارکنوں کی بھی جو آنکھ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جو فیصل آنکھ کرتے ہیں وہ اپنے قومی مفادات اپنے بلوسان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی کریں مرکزی حکومت کو آج اس جلسے کی توصص سے ہم یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ دیر نہ کریں نہیں ہوتا آپ سے تو نہ ہمیں جواب دے دیں ہم وہ نہیں ہے کہ چٹنی پہ گزارا کریں گے میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہم حق مانگ رہے ہیں ہم بھی نہیں مانگ تے اور حق مانگ نے کے لیے میں آج اس جلسے کی توصے سے کہنا چاہتا ہوں ساڑھا حق اتے رکھ ہم نے اچھو اچھو کا پیچھا چھوڑا جب ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارے ان معایدات کے تحت پورے نہیں اتر لے ہمیں پہلے بھی واپس کر چکے ہیں اب اس جلسے کی تحت سے آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں یہ جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ہم گسیٹنے والوں میں نہیں کہ آپ ہمیں کان سے پکڑ کے گسیٹنے نہیں ہمیں لے جانا ہے تو ساتھ لے جائیں اور ساتھ ہم اس وقت چلیں گے جب ہماری لوگ مطمئن ہوگے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا ہمارے ماں و بینوں کی عزت محفوظ رہی گی آخر میں میں تمام ان دوستوں کا جو برستان کے مختلف اجلا سے آج آئے آج نہ کہ صرف آپ نے ہمیں شرف بکشا آپ کی آج کی موجود ہی آپ کی آواز آپ کے نعرے اور آپ کے جو جذبے نے بیروں کو سننے پر مجبور کر دیا ہوگا اندوں کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی بھی آئے گئی ہوگی میں تمام آپ ساتھیوں کا منت وال ہوں شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں عزت دی آپ نے ان شہداؤں کو عزت دی جنہوں نے اپنے خون اور اپنی جان کی قربانی دے کر آپ کے نمو ناموس کی حفاظت کی سلام